بسم اللہ الرحمن الرحیم زرست ہے جب زید شاہ صاحب اس کام کے لیے شروع شروع میں انہوں نے بسم اللہ پاڑھ کے آغاز کیا تھا تو میں بھی ان ساتھیوں میں سے ہوں اور بارہ چودہ بچے ہوتے تھے تو الحمدللہ آئی دیکھیں گجرات نہیں پورے پاکستان میں شاہ صاحب کی میند سے میں ہمیشہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا چاہے کوئی بھی ہو لیکن یہ ہمارے علاقے کی خوش قسمتی ہے حاصل کر ہماری کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان جیسے بزرگ دیئے ہیں ان جیسے رہنما دیئے ہیں جو پورے علاقے کے جتنے جتنے لوگ ہم گناہ کرتے ہیں جتنے جتنے مسائل ہیں ان کی دعائیں اور بچے جب آپ جمعے پر جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے سفید رنگ کے کپڑوں میں پیاری پیاری ٹوپیوں میں ننے ننے پھول اور یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے پی کرمشاہ صاحب ہیں انہوں نے وہ پودے لگائیں جو رہتی زندگی تک رہتی دنیا تک ہمیشہ وہ رہیں گے اور ان کے سائے سے ہمیں ملے زید شاہ صاحب ہیں تو ہم جتنا بھی ان کا شکریہ دا کریں علاقے کی طرف سے میں اپنی طرف سے خدا اگواہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی بنایا ہے وہ کسی مقصد کے لیے کچھ بنایا ہے اور یہ زندگی بلکم فانی ہے آردی ہے جس کے لیے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بندہ کبھی سوچے کہ بندہ پیدا کس چیز سے ہوا تھا تو انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے پانچ ٹرائم نواد پڑے یہ اللہ تعالی کا کرم ہو مام آپ کی دعائیں ہوں اور الحمدللہ میں ہر جگہ بھی کہتا ہوں کہ جب میں کالی یونیورسٹی جاتا تھا تو اپنی ماں کے پنگ کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جاتا تھا تو میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا آپ مجھے سلام کر کے جاتے ہو دنیا تمہیں کرے گی یقین جنے کہ جس انسان نے اپنے ماں باپ کی اپنے پیر کی بات مانی ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ تعالی جو اصل جگہ ہے آنے والا جو ٹائم ہے مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب ہے تو میں آپ سب سے یہی اپیل کروں گا کہ ہر سال آپ کو تکلیف دیتے ہیں یہ محفظ میں کان ہوتا ہوں کرانے والا میں نہیں کرتا کرانے والا کراتے ہیں میں دیکھ اپنا گناہ گار گدا گار ہوں اس در کا اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی کی ذات کہتے ہیں نا کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میں عالم نہیں مقرر نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پھائنٹ ہے نماز پڑتا ہے یقین جانے اس کی دعائیں کامیاب ہوتی ہیں اگر تفعیق نہ ہو تو دوسری نماز پہنائے شاہ صاحب بیٹھے ہیں آپ تو بتائیں گے یہ اللہ پاک کا حس کرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقہ یہ میرا گاؤں سارے میرے مہربان ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ دیکھیں ساری رات ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم تھا گئے ہیں اور جتنا پیار دیا اس علاقے میں اور جتنی دنیا بیٹھی تھی میں ان کو سلام کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر بارہ اکتوبر کو ہم جو پروگرام کراتے ہیں اس بار انشاءاللہ تین چار ایک تقریر والے ہوں گے ایک دو ٹاپ کے ناتھان ہوں گے اور ہمارے سابری صاحب ہوں گے یہ ہمارے بائی ہیں ان کا اور ہمارا تو ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے یہ محفل بھی ہوگی اور یہ بھی آتے رہیں تو انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے کہ نو بجے سے لے کے ایک ڈیٹ بجے تک پروگرام ہتم ہو جائے تو میں آپ سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہاں سے ہماری بینیں بیٹیاں مائیں جو دوسرے گھوں سے آئی ہوئی ہیں ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں اور میں سب کی حدمت محرد کرتا ہوں ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہو اس گھر سے اس غریب ہانے سے تو ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے پروگرام میں لمبے میں کوئی بھی بات چھوٹی موٹی ہو کیونکہ یہ محفظ اللہ تعالیٰ کی ارضائے کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میرے نیت کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پھر بھی جانے ان جانے میں کہیں میری طرف سے میرے دوستوں کی طرف سے کوئی غلطی کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے معافی ہوئی چاہتا ہوں اور ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بارہ اککوبر کو ہم کٹھے ہوں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا حیاء رکھیں بہت بہت میرے